آج آنٹی کے یہاں بریکفرسٹ کر کے ہم لوگ شیلٹر نکال کے ہیں عیشہ کا جاننگ ڈے ہے آج آج ہم لوگوں نے صاف کیا عیشہ کا پہلا ڈے ہے اس کو ڈسٹ آلر جی ہے تو میں نے ہیلپ کیا سب سے پہلے چوہے نے جو مٹی نکالا تھا اتنا سارا اور اس روم سے سمیل آرہا تھا تو اس کو ہم لوگوں نے مل کے صاف کیا بہت سالوں بعد یہ سب کام کیا صاف صفائی یہ سب کام کر کے سب سے پہلے مٹی نکال کے ہم لوگوں نے اس کو پانی سے دھویا اس روم کو کچھ سر کی ممی آنٹی بھی آئی تھی ہمارے ساتھ پانی کا کنیکشن یہاں پہ ویسے ایسا چکچھ ہے نہیں تو ڈرم سے لے کیا پھر ایسے کر کے اس کو ساف کیا سارے کینل ہم لوگوں نے ساف کیا یہ روم ہے جس میں کیٹیکوس رہتے ہیں تو فریج ہٹا کے ہر جگہ مٹی سے بھرا ہوا تھا اور کمبلے جو تھے بچوں کے ٹھنڈ کے وہ سب نیچے رکھے ہوئے تھے تو وہ سب گلے ہو گیا تھے پتہ نہیں کیسے وہ سب سمیل کر رہا تھا وہ سب کو دھوپ میں دینا دیرے دیرے کر کے آنٹی نے بھی ہلپ کیا اب یہاں پہ لابین سر یہاں پہ سانیٹیز کر رہے ہیں برتنیں پتہ نہیں کب سے دھوئے ہوئے نہیں تھے برتنیں سب کو دھونا پورا دن ہمیں برتن دھونے میں لگا اس دن اتنے سارے برتن تھے برتن پہلے ایشا نے دھویا ایشا کو ہاتھ میں بھی پرابلم ہے اگر ہنڈ ووش کر لیتی ہے تھوڑا سا تو اس کے نرز میں پرابلم ہو جاتا ہے تو اس نے گلپس لے کے اس نے کیا یہ سب کرنے کے بارد اس دن کافی کام تھا میں سکول سے ڈائریکٹ اس دن اگر سر نے بولا تھا ایشا کو دکھا دینا شنٹر تو میں سکول دھائی وجہ چھٹی ہوا میرا پھر وہاں سے میں نے ڈائریکٹ رہتا کی ڈیلی سے رہتا کی یہ دین گھنٹہ لگتا ہے لیکن ایشا کو شاپنگ کرنا تھا تو کافی ٹائم لگیا تو اس دن رات ہو گیا اور اس دن میں آن ہی پائی وہاں پہ جا کے جب دیکھا کہ کمبل کمبل وغیرہ سب گلہ ہے تو کمبل سب کو میں نے دھوپ میں دیا ایک ایک کر کے اور میں اس لیے بھی رک گئی کیونکہ شام کو جب میں گئی تھی تب گیلکسی کا طبیعت بہت خراب تھا اکتم ہاتھ پر چھوڑ دیا تھا اس نے اس کا جیب نکل گیا تھا اور موز سے اس کا سلائبہ ٹپک رہا تھا اکتم وہ حال میں نہیں تھی میں دیکھ کے بہت ڈر گی میں رونے لگی آنکو سر کو آنٹی نے کال کیا کہ ایسا ایسا ڈاک کا حالت خراب ہے لیکن ڈاکٹر کو فون کیا میں نے ڈاکٹر نے بولا جو کرنا تھا میں نے کر دیا کچھ نہیں کر سکتے پھر میں نے دیپا مام کو کال کیا دیرہ دون میں جو ویڈرہی ڈاکٹر ہے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ہلپ کیا ان بچوں کو ہلپ کیا ہمیشہ بچپن سے کیونکہ ہم لوگ رسکیو کرتے تھے تو تیپا مام ہلپ کرتی تھی وہاں پہ لیکن انہوں نے کچھ کچھ بولا کہ پلٹلرز ڈاون ہے ٹک فیور ہے تاہ ان کو انار کا جوز پلاو بیٹ کا جوز پلاو لیکن بعد میں پتا تو پھر اس رات کو تو کچھ نہیں کر پائے ہم لوگ اور کچھ انجکشنز انہوں نے بولا لیکن وہ انجکشنز دی چکے تھے اور ڈبل دیتے تو پروبلم ہو جاتا لیکن پچھے میں کوئی سودھار نہیں آ رہا تھا میں کافی دیر تک دو گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھے رہی اس کو سیلہ دے رہی پیار کرتے رہی اس کو شاید میرا پریزنس اس کو اپنا پن لگا تو تھوڑا وہ ریسپونس کرنے لگی تب جا کے میں چیند کے نین انکو سر کے گھر میں اس کو ایک روم دیا ہے ایشا کو وہاں پہ جا کے میں سو پائی دوسرے دن سوگا ارلی مارننگ میں نو بجے تک آ گئی تھی شیلٹر آ گئی تھی تب میں نے دیکھا وہ تھوڑا سہی ہے تھوڑا بہت چل رہی ہے چکر آ رہے تھے اس کو لیکن تھوڑا بہت چل پلیٹ لیٹس اب کے ڈاؤن ہو گئے تھے سب کے ڈاؤن ہو گئے تھے ایک دم ڈاؤن تھے پلیٹ لیٹس اور سارے بچوں کے حالت میرے بہت خراب تھے بہت دکشی کو چھوڑ کے اس کے بعد انکو سر نے بولا کل نیا ڈاکٹر آئے گا نیا ڈاکٹر بہت اچھا ایکسپیرینس والا ڈاکٹر ہے نیا ڈاکٹر آ کے بولا کہ ان کو ٹک فیور ہے ہی نہیں کلر ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا ان کو وائرل فیور تھا وائرل فیور میں انٹیبائٹک نہیں انٹیبائٹک نہیں دیا جاتا اگر انٹیبائٹک دے رہے تو ان کا پلیٹلرز اور ڈاون ہوتے جائے گا اور ڈاون ہوتے جائے گا تو میرے بچوں کو شاید یہ پرابلم ہو رہا تھا سب کے گم اور آنکھیں ایک دم وائٹ ہو چکے تھے اس کے بعد راہل سر جو آئے ہیں راہل سر نے ان کو ٹریٹمنٹ کے ایک ٹریٹمنٹ کے بعد بچے چلنے لگے تو یہ حال تھا اس کے بعد لیکن دکشی کا تیمپریچر لوگ ہو گیا وہ کھانا پینہ کھانا چھوڑ دیا ابھی دروبہ کھانا پینہ کھانا چھوڑ دیا ہے بیچ میں کھا رہی تھی ابھی اس کو ٹھنڈا ہو گیا ٹھنڈا لگ گیا 99 تیمپریچر یہ جو گیس ہے یہ پورا ایک دم جنگ لگاوا تھا پورا گیس میں مطلب اس گیس کو اس کو ہم لگوں نے ساف کیا کافی ٹائم لگا بھنگ نے دیا دیرے ساف میرے پورا ہاتھ میں کٹ گیا تھا اتنا سب کچھ مجھے نہیں آدت کر لیا میں نے بڑ مجھے آدت نہیں یہ سب کام کا بڑ میں نے کر لیا اس دن ایشہ کو ہلپ ہو جاتا اور بچے تھوڑا ہیلدی رہتے آنٹی بھی بول رہتی اتنا گندہ ہے شیلٹر میں کیونکہ لڑکے صرف کام کر رہے تھے وہاں پر اور لڑکے میں بھی اس دن سے دو ہی لڑکے تھے وہ لوگ ریسکیو میں جاتے تھے آتے تھے زیادہ نہیں وہ پاتا تھا ان سے تو یہ سب کچھ کیا کرنے کے بعد میرے سارے ہاتھوں میں کٹس تھے تو میں نے آکے ٹٹنس بھی لے لیا سب کچھ جب صاف ہو گیا میرا پورا ڈریس گندہ ہو گیا تھا اس دن سکول سے گئی تھی میرے پاس چینج کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا اسی ڈریس میں میں نے رات کو سوئی رات کو صرف چینج کر کے وہاں پھٹ پات سے کچھ خرید لوں گی سو ڈیڑھ سو کا ٹی شٹ اور سو ڈیڑھ سو کا ٹراؤزر اور ایک چپل خرید لوں گی سو پچاس کا لیکن بعد میں اتنا کام ہوا کہ ڈریس جو بھی گلا تھا سارا پورا ڈریس سک گیا سرین میں سک گیا اور گندہ تھا ڈریس تھا تو گندہ ہو گیا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا میں ویسے ہی میٹرو میں آئی لوگ دیکھ رہتے گھور رہتے جج کر رہتے مجھے فرق نہیں پڑتا پھر کھلا پھلا